سٹوڈنٹ اس سے پہلے ہے کہ ہم لیمٹ کے کوئیسن سٹارٹ کریں ہم پہلے بریکٹ فنکشن کو تھوڑا سا سٹڈی کر لیتے ہیں ایج اگر ہمارے پاس کوئی پوزیٹیو نمبر ہو اور ایسا پوزیٹیو نمبر جو کہ اپروچس تو زیرو ہو جیسے کہ ہم ایج کو فکس کر لیتے ہیں پانٹ زیرو زیرو وائن تو ہم دیکھتے ہیں کہ بریکٹ فنکشن جب بریکٹ فنکشن جب زیرو مانس ایج پہ اپلائی ہوگا تو اس کا آنسر ہمارے پاس جو ہے وہ مانس پانا جائے گا کیونکہ زیرو میں سے کوئی نمبر تھوڑا سا مانس ہونے کا مطلب ہے یہ زیرو ہے زیرو میں سے کوئی نمبر مانس ہوگا تو بریکٹ فنکشن جو ہے وہ ہماری ویلیو کو پل کر دے گا مانس ایج کی طرف اسی طرح ون مانس ایج جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں کہیں ون ہے ون میں سے کوئی ویلیو مانس ہو رہی ہے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ زیرو آ جائے گا similarly 2-H 2 میں سے کوئی ویلیو مائنس ہوگی تو آنسر جو ہے وہ 1 آ جائے گا یہ والی سبسیوشن ہمیں help کرے گی left hand limit کو calculate کرتے ہوئے right hand limit کے لیے ہم اگر دیکھیں تو 0 plus H کا مطلب ہوگا کہ ہمارا آنسر 0 آ جائے گا because 0 میں کوئی چھوٹی quantity add کرنے کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس جو integer ہے وہ 0 ہی رہے گا 1 plus H کا آنسر جو ہے وہ 1 آ جائے گا اور اسی طرح 2 plus H جو ہے وہ greatest integer function ہمیں آنسر جو دے گا وہ 2 دے گا question number 40 کا ہم second part شروع کر رہے ہیں یہ question ہے x approaches to 1 bracket function of x into bracket function of x plus 1 ہم اس میں دونوں left hand اور right hand limits calculate کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ limit exist کرتی ہے یا نہیں کرتی تو left hand limit calculate کرنے کے لیے ہم H چوز کرتے ہیں کہ x کو ہم replace کر دیتے ہیں 1 minus H سے اور H positive number ہے کوئی اور H approaches to 0 ہے جب کبھی x approaches to 1 ہے جب جب x 1 کو approach کرتا ہے تو ہمارا H جو ہے وہ 0 کو approach کرتا ہے یہ ساری substitution کرنے سے left hand limit ہمارے پاس آ جائے گی left hand limit is equal to limit H approaches to 0 H approaches to 0 bracket function of 1 minus H multiplied by bracket function of 1 minus H H plus 1 1 H positive number ہے جو approaches to 0 ہے جب وہ ہم put کریں گے assume کر لیتے ہیں point 001 ہم put کرتے ہیں تو یہ quantity less than 1 ہو جائے گی less than 1 quantity پہ جب ہم bracket function apply کریں گے تو اس کا answer 0 آ جائے گا یہاں پہ bracket function apply کرنے کے لیے جب ہم H کی جگہ کوئی ایسی quantity put کریں گے جو بہت ہی closer to 0 ہو تو وہ اس 2 کو less than 2 بنا دے گی less than 2 کے case میں اس کا answer جو ہے وہ 1 produce ہوگا دونوں multiply ہوں گے تو answer 0 آ جائے گا یہ ہمارے پاس left hand limit calculate ہوئی ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں left hand limit کو ہم نے X کو replace کیا 1 minus H سے H کو positive number ہے اور H approach to 0 ہے جب X approach to 1 ہے substitution کر دی X کی جگہ ہم نے 1 minus H رکھا اور یہاں پہ بھی X کی جگہ 1 minus تھوڑی سی simplification کے بعد یہ 2 minus H اور یہ 1 minus H رہا ہمارے پاس next ہم نے H چونکہ approach to 0 ہے 1 میں سے smaller quantity minus کریں گے تو ہمارے پاس answer جو ہے less than 1 ہوگا bracket function اس کو pull کر دے گا 0 پہ اسی طرح 2 میں سے smaller quantity ہم minus کر رہے ہیں تو bracket function جو ہے وہ pull کر دے گا اس کو 1 پہ تو دونوں multiply ہو کے ہمارے answer جو ہے وہ 1 آ جائے گا right hand limit کے لیے ہم لیٹ کریں گے کہ ہمارے پاس جو X ہے وہ ہے 1 plus H H پہ وہی conditions ہیں جو پہلے elaborate ہو گئی H 0 ہے اور H approaches to 0 ہے H positive number ہے اور H approaches to 0 ہے جب کبھی X approaches to 1 ہے right hand limit کے لیے right hand limit کے لیے ہم یہ ساری substitution جو ہے وہ bracket function میں perform کر دیتے ہیں ہم X کو لکھ دیں گے پہلے تو limit لکھ دیں limit H approaches to 0 1 plus H bracket function اور second جو bracket function ہے اس کو ہم 1 plus H اور plus 1 لکھ رہے ہیں اب دونوں کی limit جو ہے وہ الیدہ الیدہ apply کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا limit H approaches to 0 1 plus H اور multiplied by limit H approaches to 0 2 plus H 1 میں کوئی smaller quantity جب add ہوگی تو 1 point something ہو جائے 1 plus point something کا مطلب ہے bracket function اس کو 1 پہ pull کر دیگا 2 plus something کا مطلب ہے bracket function اس کو 2 پہ pull کر دے گا تو یہ ہمارے پاس 2 آجائے گا دونوں multiply ہوں گے تو right limit ہمارے پاس 2 calculate ہو گئی چونکہ ہماری left limit اور right limit دونوں کے answer different ہو گئے students ابھی ہم نے calculate کیا تھا کہ اس کا answer 0 ہے left limit اور right limit کا answer ہمارے پاس 2 ہے جب دونوں limits جو ہیں ان کے answer different آجائے تو limit exist نہیں کر ہوئی تو ہم یہی کہیں گے کہ because left limit is not equal to right limit so limit x approaches to 1 bracket function of x پھر x plus 1 does not exist تو یہ تھا ہمارا question number 40 کا second part جس میں ہم نے دیکھا کہ limit exist نہیں کرتی